بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو کھا تھا کہ تُو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکالا حضرت ابو حریرہ اور حضرت حضیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ لوگوں کو جمع کرے گا جب جنت ان کے پاس آئے گی تو ایمان والے آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے اے ہمارے باپ ہمارے لئے جنت کھلوانے کی اللہ سے درخواست کریں تو وہ کہیں گے کہ تمہیں جنت سے تمہارے باپ کی گلتی نہیں تو نکالا تھا کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں بسائے گئے تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی کیونکہ آدم علیہ السلام کو وہاں ایک درخت کے قریب نا جانے کا مقلب بنایا گیا تھا جبکہ وہ جنت احکام تکلیفیہ بجال آنے کی جگہ نہیں اور اس لیے بھی کہ آدم علیہ السلام اس میں سوئے اور اس سے نکالے گئے اور وہاں آدم علیہ السلام پر ابلیس داخل ہوا اور یہ چیزیں جنت الخلد ہمیشہ کی جنت کے مرافع ہیں قاضی ماوردی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ آدم جس جنت میں بسائے گئے اس کے متعلق دو کال ہیں ایک یہ ہے کہ وہ جنت الخلد ہے اور دوسرا کال یہ ہے کہ وہ ایک باغ ہے جو اللہ نے ان کے لئے تیار کیا تھا اور اس کو ان کے لئے امتحانگاہ بنایا تھا یہ ہمیشہ کی جنت جنت الخلد نہ تھی وہ حقیقت میں دارال جزا ہے اور دارال امتحان نہیں ہے جو لوگ دارال امتحان کے طور پر الگ ایک جنت یعنی باغ کے قائل ہیں ان کا مزید اپس میں اختلاف ہے کچھ کا خیال ہے کہ وہ آسمان میں ایک باغ یعنی جنت تھا تھی جس سے آدم اور ہوا کو اتارا گیا یہ حسن رحمت اللہ علیہ کا کال ہے کچھ کا نظریہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی کیونکہ اس میں آدم اور ہوا علیہ السلام کا امتحان لیا گیا کہ تم نے ایک درخت کا پھل نہیں کھانا یہ ابن یحییٰ کا کال ہے اور یہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دینے کی بات بھی ہے دوسرے کال کے اطابق جنت زمین میں ہے ایک سوال پیش کیا گیا ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر الہی کے دربار سے دور کر دی گیا اور اس سے نکلنے اور اترنے کا حکم ہوا یہ حکم شرعی اور تکلیفی نہیں تھا اس کیس کی مخالفت ممکن ہوتی وہ تو اللہ کا ایک تقدیر اکونی اور انتظامی فیصلہ تھا جو کبھی ٹالہ نہیں جا سکتا اسی وجہ سے اللہ ٹالہ نے فرمایا اس سے زلیل اور راندہ حالت سے نکل جاؤ اللہ کے تقدیر والے فیصلے کے مطابق وہ وہاں نہ ٹھہر سکتا تھا نہ وہاں سے گزر سکتا تھا اور قرآن کے ظاہری الفاظ سے پتہ چکتا ہے کہ ابلیس نے آدم کے لیے وسوسہ ڈالا اور اس سے ان الفاظ میں مخاطر ہوا کیا میں تیری رہنمائی ہمیشہ کے درفت یا ایسی بات شاہد پر کروں جو کبھی ختم نہیں ہو اور اس نے کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درفت سے صرف اس لیے روکا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رنے والے بن جاؤ گے اور ان سے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارے لئے خیر فاؤں میں سے ہوں پس اس نے ان کو دھوکہ دے کر رکا دیا جنت سے نکالے جانے کے بعد وہ ان کے ساتھ ایک جنت میں کٹھا ہوا اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ابلیس ان کے ساتھ گزرتے ہوئے ملا ہے نہ کہ ان کے پاس ٹھہرتے ہوئے اس نے ان کے لئے یا تو جنت کے دروازے کے پاس سے وسوسہ ڈالا ہے یا آسمان کے نیچے سے ان تینوں اقوال میں غور و فکر کی گنجائش ہے واللہ ہوالا حضرت ابی بن کعب رازی ترانہوں نے بیان کیا ہے جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے جنت کا انگور کا بچہ کھانے کی طلب کی آدم علیہ السلام کی بیٹے انگور لینے کے لئے گئے ان سے فرشتوں کی ملاقات ہوئی تو فرشتوں نے کہا آدم کی بیٹوں کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا ہمارے باپ نے جنت کے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے تو فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ اب اس کی ضرورت نہیں وہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ فرشتوں نے اس کو فوت کر دیا اس کو غسل دیا خوشبو لگائی اور کفن میں ملبوس کیا جبرئیل اور فرشتوں کی ایک جماعیت نے ان پر نمازی جنازہ پڑھی اور اس کو دفن کیا اور کہا تمہارے فرشتگان کو چھپانے کا یہی طریقہ ہوگا آدم علیہ السلام نے جس جنت سے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہاں پہنچنا اگر ممکن نہ ہوتا تو بنی آدم ان کو خاصل کرنے کے لیے نہ جاتے اسے ثابت ہوا کہ وہ جنت زمین میں تھی نہ کے آسمان میں واللہ ہو آلم آدم علیہ السلام زمین سے پیدا ہوئے مگر اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آدم کو زمین سے پیدا کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ آدم علیہ السلام زمین کے لیے پیدا ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اسی بات کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ انہی جائر ان فیل ارد خلیفہ تھا میں زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنانے والا ہوں جس جنت میں آدم علیہ السلام کو آباد کیا گیا وہ زمین کے باقی علاقوں سے بلند تو شادہ پہاڑی تھی اس میں ہر طرح کے پھل، درخت، سائے، نیمتیں تازگی اور سرور تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تجھے اس میں بھوک نہیں لگے گی اور نہ ہی تو ننگا ہوگا جب آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو اس کو ایسی زمین میں اتار دیا گیا جس میں محنت و مشکت بدقسمتی، سختی، امتحان اور عزمائشیں تھی اور اس کے باسیوں کا آپس میں دین و مذہب اخلاق و عادات اقتصادیات اور اکوال و افعال کے لحاظ سے اقتلاف ہے جو کہ سخت امتحان کی ایک شکل ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور تمہارے لئے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک کا فائدہ ہے اس پر لازم نہیں آتا کہ وہ آسمان میں تھی شجرہ تلک ہمیشہ کا درخت جس کو کھانے سے پہلے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے ممکن ہے اس کا بھی مجود ہو کیونکہ اس کے مطلق امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی سائے میں ایک سوار سو سال تک چلتا رہے گا لیکن اس کا سائے ختم نہ ہوگا وہ ہمیشہ کی کا درخت ہے حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وہ لمبے کند والے گھنے بالوں والے تھے گویا وہ خجور کا لمبا درخت تھے جب اس نے درخت کا پھل کھایا تو اس کا نباس اس سے اتر گیا سب سے پہلے اس کی شرم کا اس کے سامنے ظاہر ہوئی جب اس کی نظر اپنے سطر پر پڑی تو وہ جنت میں ادھر ادھر بھاگنے لگا ایک درخت نے اس کے بال پکڑ کر کھینچ لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز دی اے آدم مجھ سے بھاگتے ہوں آدم علیہ السلام نے رحمان کی آواز سنی تو کہا میں تجھ سے نہیں بھاگ سکتا یہ سارا کچھ تجھ سے شرم و حیاء کی وجہ سے مجھ سے سرزت ہوا ہے اللہ عزو جل نے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لئے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور ایک وقت تک کا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے یہ آدم ہوا اور ابلیس کو خطاب تھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ سام بھی ان کے ساتھ تھا ان کو کہا گیا کہ جنت سے اتر جاؤ تمہارے آپس میں دشمنی اور لڑائی ہوگی اس بات کی ان کے مخاطبین میں سام کے شامل ہونے کی تلیم وہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سام قطر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جب سے ہم نے ان سے لڑائی کی ہے اس وقت سے ہم نے ان سے کوئی مسالیت نہیں کی اور اوزائی رحمت اللہ علیہ نے حسان بن عطیہ سے نکل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں ایک سو سال ٹھہرے ایک روایت میں ساٹھ سال جنت میں قیام کا تذکر آیا ہے جنت چھن جانے پر ستر سال آدم علیہ السلام روئے اور اپنی غلطی پر اور ستر سال روئے اور اپنے لڑکے کے قطر ہونے پر چالیس سال تک روئے حضرت ابن عواث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار کیا تُو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا اس کو کہا گیا ہاں اور کیا تُو نے مجھے میں اپنی روم نہیں پھونکی کہا گیا ہاں اور میں نے چھیک لی تو تُو نے کہا یا رحمت اللہ اللہ تجھ پر رحم کرے اور کیا تیری رحمت تیرے اسے پر غالب نہیں ہے کہا گیا ہاں اور کہا کیا تُو نے میرے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں یہ کروں گا کہا گیا ہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے کہا اگر میں توبہ کر لوں تو کیا مجھے جنت کی طرف دوبارہ لوٹا دے گا فرمایا ہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام ہلتی کر بیٹھے تو کہا اے میرے پروردگار میں تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں تُو مجھے معاف فرما اللہ نے کہا تُو نے محمد کو کیسے پہچانا جبکہ میں نے میں نے بھی ابھی تک اس کو پیدا نہیں کیا اس نے کہا اے اللہ جب تُو نے مجھے اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا اور تُو نے مجھ میں اپنی روپوں کی اور میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکھا ہوا پڑا اس سے مجھے معلوم ہوا کہ تُو نے اپنے نام کے ساتھ صرف اس کا ذکر کیا ہے جو تُو کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تُو نے سچ کہا وہ مجھے سب مخلوق سے زیادہ پسندیدہ ہے اور جب تُو نے حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں تجھے معاف کر دی اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا اللہ تعالیٰ عزوجل کا فرمان ہے اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہر گیا پھر اس کے رب نے اس کو سرفراز کیا اور اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کی رہنمائی فرمائی آمد تب اللہ صدق اللہ علیہ وسلم